بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں آسی بات اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی صورتی آل ہے وہ انتہائی دلچس ہو چکی ہوئی ہے اور عمران خان جو ہیں وہ اپنی تمام وکٹے گوانے کے باوجود ابھی بھی پر امید نظر آرہے ہیں لیکن دوسری جانب عمران خان کے مقابلہ جو ہے وہ کسی عام سیاسی کھلاری سے نہیں ہے اس کا مقابلہ جو ہے آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف جو سیاست کے سلطان سمجھ جاتے ہیں ان کے ساتھ ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے یہ چیزیں کور ہو پاتی ہیں میں آپ کو چند اہم خبروں سے آج اگاہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ کے سامنے پیش کی جاری ہے انفرمیشن شیئر کی جاری ہے میاں محمد نواز شریف نے حکم کا پتہ جو ہے وہ پھینک دیا ہے عمران خان کی سیاست میں آخری کیل جو ہے وہ ٹھوک دیا گیا ہے کسی وقت بھی بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان سے نراز ہو سکتی ہے اور کیونکہ ان کی بیٹی کے جو سسر ہیں شیخ عرفان اقبال وہ بھی کسی وقت بھی جو ہے بشرا بی بی کے ساتھ اپنے نرازگی کا اظہار کر سکتے ہیں عمران خان کیونکہ ایک سپورٹسمن ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے جو خود پہ جو ہے وہ کنٹرول پانے میں کامیاب ہے حالانکہ جتنے وہ پریشان ہیں وہ بظاہر کسی کو بتا نہیں پا رہے لیکن وہ جو ہے اپنے آپ پہ کنٹرول کیے ہوئے ہیں مریم نواز شریف نے مسلم لیگ نون میں خواتین ونگ کو فعل کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے نوجوان خواتین اور کالج اور یونیورسٹی کی جو سٹوڈنٹ بچی ہیں ان کو اپنے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا اس حوالے سے ہر شہر میں انہوں نے اپنے مسلم لیگ کے جو رہنما ہیں ان کو یونیورسٹی کالج اور جو سکول کے بچے ہیں ان کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کا بھی کہا ہے اور اس حوالے سے وہ وہاں پہ مختلف کالج یونیورسٹی میں جو ہے وہ ایونٹ بھی انہوں نے خواتین کے حوالے سے شروع کروا دیا اور خواتین کا جو ایک فیملی گالہ ہے اس کا بھی سلسلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی زیرے سلے نگرانی جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے عمران خان اپنے ٹیم کی کھلاریوں کی گرتی ہوئی وکٹو سے خاصہ پرشان بھی ہیں زمان پارک میں اس وقت علو بولنے لگے ہیں اور اہم رہنما جو ہیں وہ عمران خان کا فون اٹھانے سے اور ملنے سے بھی اس سے کترہ رہے ہیں اور دوسری جانب عمران خان کو اب پتہ چلا ہے کہ کون اس کا قریبی تھا اور کون نہیں اور کئی اہم رہنما جو ابھی بھی عمران خان کے رابطے میں ہیں اور اپنی وفاداری کی قسمیں کھا رہے ہیں لیکن عمران خان کو مجودہ سیاسی صورتحال اور ملکی صورتحال کے باعث ان کے اوپر ابھی یقین نہیں ہے وہ ان کی باتوں کو ابھی خاصہ سیریز نہیں لے رہے بلکہ ان کی سنی سنائی باتوں کے اوپر اب وہ کوئی ایسا بیان یا کوئی ایسی تحریر جاری نہیں کر رہے منگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت نے فاسٹ ٹریک کے اوپر کام شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ حکومت جانتی ہے کہ جب تک مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی عوام کو ریلیف نہیں دیا جائے گا عوام میں ڈریور نہیں کی جائیں گی چیزیں اتنی دیر تک یہ معاملہ جو ہے یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا تیب اردگان جیتنے کے بعد پہلا پاکستانی دورہ کریں گے اور پاکستان میں آئیں گے اور پاکستان میں وہ اپنے مو بولے بھائی میام ہم مشباشی وزیر پاکستان کو ملنے پاکستان آئیں گے اور دونوں ممالک کے درمیان سرمایہ کاری کا ایک نیا موائدہ ہونے لگا ہے جو انٹرنیشن اہمیت کا حامل ہوگا اور اتنی زبرس انمیسمنٹ ہوئے گی جس کا سب سے زیادہ فیدہ جو ہے وہ ترکی عوام اور پاکستانی عوام کو ہوگا اس وقت ریل سٹیٹ کے انڈسٹریل کے اور مختلف جو پروجیکٹس ہیں ان کو نئے ڈیزائن سے پاکستان اور ترکی میں مطارف کریا جائے گا اور اس حوالے سے پاکستان کی ترقی کے لیے سٹرکچر کے لیے وہ جو نئے مشینری اور نئے جو چیزیں ہیں وہ مارکٹ میں آئیں گی جیسے جیسے کہ لہور ویسمنٹ کمپنی کے دور میں جتنی مشینری تھی وہ ترکیہ کی طرف سے گفٹ کی گئی تھی اور ان کی طرف سے دی گئی تھی اسی طرح کے اور جو نئے پروجیکٹس ہیں جس میں کربانی کے جانبوں کے حوالے سے جو مشینری ہوئے گی اور دوسرے جو گریلو مشینری کے حوالے سے آزار ہوں گے وہ بھی ترکی سے آئیں گے اور پھل فروٹ اور سبزیوں کے حوالے سے اور گوشت کے حوالے سے بھی جو ہے بڑے ایگریمنٹ ہونے لگے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آسیبیٹ کو اجازت دیں اور ہمارے ٹی وی جنرل سبسائز کا نانا بولیں پاکستان زندہ باد